اید مبارک این یہ دال اید میم بے علیف رے کاف اید مبارک دوسرا ہے گلابی کاف لام علیف گلاب بے یہ بی گلابی تیسرا ہے فراق فے رے علیف فراق کاف ساکن فراق سیوئیا سین واؤ یہ علیف نون گنہ سیوئیا اید گا این یہ دال اید گا فالف گا اور گلوالی ہے اید گا غبارے غین بے علیف با غبار رے یہ رے غبارے مٹھائی میم ٹھے علیف حمزہ یہ مٹھائی لڑائی لامڑے علیف حمزہ یہ لڑائی رشتے داروں رے شین تے یہ تے رشتے دال علیف دا رے وارو اور نون گنہ رشتے داروں ٹھیک ہے یہ کام آپ اپنی کاپی میں کریں گے اور ہم اسے کل چیک کریں گے بچوں اجھم کتاب میں کام کریں گے صفحہ نمبر بیس صفحہ نمبر بیس پر ہمارے پاس قطمہ ڈیش اور سوالیہ نشان کوئسچن مانک کا استعمال ٹھیک ہے سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں سوالیہ جملے جہاں پر ہوتے ہیں اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں ٹھیک ہے مثلا تمہارا نام کیا ہے کوئسچن مانک لگا دیا یہاں پر سوالیہ نشان لگا دیا تمہارا نام کیا ہے سوال ہے اس لیے سوالیہ نشان آ گیا بزار یہاں سے کتنی دور ہے یہ سوال ہے اس لیے یہاں پر سوالیہ نشان آ گیا بزار یہاں سے کتنی دور ہے پوچھ رہے ہیں نا ہمیں سوال کر رہے ہیں سکول کی چھٹی کب ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے سکول کی چھٹی کب ہوگی تو یہاں پر ہم سوالیہ نشان لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں دیکھئے بیانیاں جملے کے آخر میں ختمہ ڈیش لگاتے ہیں بیانیاں جملے کے آخر میں ختمہ ڈیش لگاتے ہیں جیسے مثلا یہ پینسل کالے رنگ کی ہے یہ ایک جملہ ہے پورا اور اس کو جب ہم ختم کریں گے تو یہاں پر ہم ڈیش لگا دیں گے اسی طرح آج اچھا موسم ہے آج اچھا موسم ہے یہاں پر ڈیش لگا دیا ہے میں کل اسکول نہیں گئی تھی پورا ایک جملہ ہے اور یہاں پر ہم نے جملہ ختم کر کے ایک ڈیش لگا دیا ہے سمجھ میں آگیا آپ کو سوالیاں نشان اور بیانیاں ختمہ کہاں لگاتے ہیں سوالیاں نشان ہم وہاں پر لگاتے ہیں جہاں پر ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم سوالیاں نشان لگاتے ہیں اور جہاں پر ہمارا جملہ ختم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم ختمہ یعنی ڈیش لگاتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آ گیا چلیے اب ہم نیچے اس کی مشک کرتے ہیں جملے پڑھئے اور ختمہ یا سوالیا نشان لگائیے جہاں پہ آپ کو جملے ختم ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ڈیش لگانا ہے اور جہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے وہاں پہ آپ کو سوالیا نشان لگانا ہے جیسے میرے پاس ایک پینسل ہے یہاں پہ یہ پورا ایک جملہ ہے تو یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر آئے گا ختمہ ٹھیک ہے ڈیش آئے گا میری پینسل کہاں ہے یہاں پہ سوال ہو رہا ہے میری پینسل کہاں ہے تو کیا آئے گا کوئسٹن مانک آئے گا ٹھیک ہے سوالیا نشان آئے گا تمہارا کام ختم کیوں نہیں ہوا کیا ہے یہاں پہ بتائیے جی سوالیا نشان سوال کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد والا آپ خود کریں گے کیا تم کل اسکول آوگے کیا یہاں پہ سوالیاں نشان ہے سوال کیا جا رہا ہے امی بزار جا رہی ہیں یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے یہ جملہ ہے پورا میرا نام علی ہے کیا ہے یہاں پہ جملہ ہے یا سوال ہے جو بھی آئے گا وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے بعد اس کے نیچے والی مشک دیکھیں ان جملوں کو کیا کہاں کب کیوں لگا کر سوالیاں بنا کر لکھئے اور سوالیاں نشان بھی لگائیے جہاں پہ جن ان جملوں میں کیا کہاں کب کیوں لگانا ہے اور سوالیاں بنا کر سوالیاں نشان بھی لگانا ہے ٹھیک ہے جیسے تمہارا نام علی ہے اب اگر ہم اس کو بنائیں تو ہم اس کو کیا لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا کیا تمہارا نام علی ہے کیا تمہارا نام علی ہے اور یہاں پہ ہم کیونکہ سوال کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا لگائیں گے سوالیا نشان اب یہاں پہ دوسرا دیکھئے آج سکول بند ہے آج سکول بند ہے تو ہم اس کو بنا دیں گے آج سکول کیوں بند ہے کیا آگیا سوالیا نشان کیونکہ سوال کر رہے ہیں کہ آج سکول کیوں بند ہے اس کے بعد آپ اس کے بعد والے خود کریں گے ہم سمندر جائیں گے کیا ہو جائے گا ہم سمندر جائیں گے اگر اس کو سوالیا بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا ہم سمندر کپ جائیں گے اور سوالیا نشان آ جائے گا ہم سمندر کپ جائیں گے اور سوالیا نشان ابو جا رہی ہیں اب ہمیں سوالیا بنانا ہے تو ہم کیا بنائیں گے ابو کہاں جا رہی ہیں ابو کہاں جا رہی ہیں اور سوالیا نشان لگا دیں گے امی کام کر رہی ہیں امی کام کیوں کر رہی ہیں امی کام کیوں کر رہی ہیں سمجھ میں آ گیا اب آپ خوشی کے دن کے مشکل الفاظ کوپی میں کریں گے اور یہ والا کام جو میں نے آپ کو کتاب میں کروایا ہے یہ کتاب میں کر کے مجھے کل چیک کروائیں گے موسیقی